اسلام علیکم میں وکیلو ریمن سیکورٹی ایکسٹینز کمیشنہ پاکستان نے ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں وہ کمپنیاں شامل ہیں جو غیر قانونی طور پر لوگوں کو انویسمنٹ کا جانسہ دیتے ہیں اور انہیں منافع کی لالج دیتے ہیں اور کچھر سے بعد غائب ہو جاتے ہیں حیرت انگیز طور پر اس لسٹ میں سو سے زائد کمپنیاں اب تک آ چکی ہے اور پچھلے سال صرف دوہزار اکیس میں چھبیس ایسی کمپنیوں کے سوشل میڈیا پیجز بن کیے گئے اور اسی طرح ان کو تقریباً پانچ چرب روپے کا جرمانہ لگایا گیا ہے اس لسٹ سے اور یہ جو تعداد بڑھ رہی ہے اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ انویسمنٹ کہاں کریں اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دیئے عبدالعظیم صاحب کو عبدالعظیم صاحب ایک بڑے بروکریج ہاؤس میں ریسرچ ہیٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں ہم آج ان سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے اور ان سے پوچھیں گے یہ تقریباً ستتر کرب سے زائد کی سٹاک مارکیٹ ہے عام بندہ جن کے پاس سرمایہ بہت زیادہ نہیں ہوتا وہ سٹاک مارکیٹ سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں کون سے شیئرز میں وہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں پانچ دس لاکھ روپے رکھنے والے ایک شخص جائے اس مارکیٹ سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو سیلیکشن کرنی پڑے گی شیئرز کی اگر آپ کے بعد لیس سپورٹ پانچ لاکھ روپے ہیں تو اس کے پانچ لاکھ کے حساب سے آپ کو سیلیکشن کرنی پڑے گی کہ کس کس سیکٹر میں مجھے جانا ہے وہ ڈیپینڈ کر دیا آپ کے انویسمنٹ نیڈز پہ آپ کو ایئرلی منافع ریٹن چاہیے یا ایسی کمپنیز دیکھنی پڑیں چاہیے ایسا ریٹن چاہیے آپ کو جو کوارٹرلی ہو تو اس طرح کے آپ کو اپنے ڈیسیجن جو بیس کرنا پڑے گا اس پہ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا جو ایکاؤنٹ کا پروسیجر ہے وہ ہوگا اس کے بعد آپ نے چوز کرنا ہے کہ کس سیکٹر میں جانا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے یا تو سٹاک ایکشنج کی ویب سائٹ ہے جس پہ ہر کمپنی کے ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کونسی کمپنی کیا کرتی ہے کتنا پروفٹ اس نے بنایا لازٹ فائی فیئرز میں کتنا بنایا ابھی کتنا بنایا اگر آپ کو ایکسپیکٹیشن دیکھنی ہے تو جہاں آپ کا بروکی جاؤز میں ایکاؤنٹ ہے وہ آپ کو ڈیٹیل ساری بتا دیتے ہیں آپ کو کیا کیا کرنا ہے تو وہ آپ کو ایک سورٹ آف پورٹفولی بنا کے دیتے ہیں کہ اگر پانچ لاکھ روپے ہیں تو آپ کو اس طرح انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کا ایکسپیکٹیڈ ریٹن اتنا بن جائے آپ کیا سجیسٹ کریں گے ایسے لوگ جو فرس ٹائم سٹاک مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں وہ شروع کان سے کریں میری سجیسن تو یہ ہوگی جب سٹارٹ کریں آپ تو ایسے شیئرز میں ہیں جس میں ڈیویڈین اچھے آتے ہیں جو کمپنیز ریگولرلی ڈیویڈین ایشو کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس میں انویسمنٹ کریں کیونکہ اس میں ریسٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے آپ کو ایک ریٹن ملتا رہتا ہے جب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے چھ مہینے یا سال میں اس کے بعد آپ جو دوسرے سکرپس ہیں جس میں کپٹیل گین آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بن جائے گا یا پہنی سٹاکس ہیں سیکنڈ ٹیئر فرس ٹیئر جو اس طرح سے پر کٹیگرائز کرنا پڑے گا لیکن سٹاٹنگ میں جب بھی آپ آئے کسی بھی جگہ پہ تو سیو انویسمنٹ دیکھیں سٹاک ایکشنج کی جو سیو انویسمنٹ ہے وہ ڈیویڈنڈ ایلڈ ہے یعنی ڈیویڈنڈ پینگ سٹاکس ہیں آپ نے پینی شیئرز کی بات کی پینی شیئرز کو اگر تھوڑا سا آپ واضح کرتے ہیں کہ یہ کونسے شیئرز ہوتے ہیں پینی شیئرز ہوتے ہیں جو اس کی پرائس ایک روپے دو روپے ہے یا بہت پچاس پیسے سو ون فیفٹی یا بلو ٹین کہہ سکتے ہیں آپ تو اس میں کیونکہ آپ کا رسک بہت آئی ہوتا ہے کچھ اس طرح کی کمپنیز ہوتے ہیں جو لاؤز بنا رہی ہیں ڈیفالٹ میں یا اس طرح سے ان کے ساتھ ایشو ہے دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے جیسی اس میں کوئی چینج آ رہا ہوتا ہے ٹرن آراؤنڈ آ رہا ہے ایک کمپنی میں تو جو بڑے یعنی جو انویسٹرز ہیں جو ڈیلی دیکھ رہے ہوتی ہیں انہیں تو شاید پہلے پتہ چل جاتا ہے آپ کو لیٹ پتہ چلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ پینی سٹوکز ہوتے ہیں اس پہ دو دن کے لیے تین دن کے لیے انویسٹرززpopular Educator اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد چار سال تین سال تک آپ کے بعد ایسی رکھے رہتا ہے پینی شیئرزززززاز میں آہم طور پر شارٹ ٹریڈنگ کی ہوتی ہے لانگ انویسمنٹ نہیں ہوتی ہے شارٹ ٹریڈنگ ہوتی کہ جب تک اس میں چل رہی ہے وہ نیوز جب تک آپ ٹریڈ کریں اس کے بعد آپ سیل کر کے نکل جائیں کیا آپ سجیسٹ کریں گے نئے جو آنے والے ہیں کہ وہ پینی سٹاکس کو خریدیں نہیں دیکن نئے انویسٹرز کو تو ہم بلکل سجیسٹ نہیں کرتے کہ وہ پینی سٹاکس میں جائیں کیونکہ بہت زیادہ اس میں رسک ہوتا ہے ریٹن تو بہت زیادہ آئی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک روپے کے شیئر لیا کل دو روپے کے ہو گئے انڈر پرسنٹ اٹھن آ گیا ایک دن میں آپ کے بن گئے جو کئی بھی نہیں بنتا لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کے اگر آپ نے ابھی شیئر لیا اور کل وہ نہیں بڑھا اور وہ نیکس فائف یرز تک نہیں بڑھا کیونکہ اس میں کوئی ایسا ٹریگر تو ہوتا نہیں ہے کہ ارننگ آ رہی ہے اس طرح کے تو ہوتا نہیں ہے یا ڈیویڈینڈ دے رہا ہے تو وہ آپ کے پیسے فز جاتے ہیں تو جب بھی کوئی نئے انویسٹرز آتے ہیں ہم نے سجیسٹ نہیں کرتے ہیں ہم زیادہ سجیسٹ کرتے ہیں ایسے شیئرز جس میں تھوڑا کیپیلل گین بھی بنا سکیں اور ڈیویڈینڈ اچھی ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سیونگ ہے اس سیونگ کے فورٹی پرسنٹ آپ نے وہ انویسٹ کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو شروع ٹونٹی سے کریں اور آئیس 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 اپنی سیونگ کو اس کو انویسمنٹ بڑھاتے چلے جائیں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کیس طریقے سے کیا سٹریٹیجی اپنے جائیں یہ تو آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے آگے سٹریٹیجی آپ کی نیٹس پہ آپ کو کتنا کس مارکٹ میں رکھنا ہے فکس انکم میں کتنا رکھنا ہے سٹاک مارکٹ میں کتنا رکھنا ہے آپ کی کیا نیٹس ہیں آپ کی ارننگ کتنی ہیں تو وہ سب چیزیں ڈیپینڈ کر دی ہیں تو میرے خیال کہ سٹارٹنگ میں اگر آپ سٹارٹ کریں تو ٹونٹی فائی پرسنٹ سے سٹارٹ کریں اس سے زیادہ آپ سٹاک مارکٹ میں نہیں کریں اس سے پہلے آپ سیکھنا ہے کیونکہ ہر کام سیکھنا پڑتا ہے سٹاک مارکٹ بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہلے آپ کوئی سٹارٹنگ میں آکر چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں اس کے بعد آپ کوئی بڑا ڈیسیجن لیں گے سٹارٹنگ میں جو بیسکس ہیں اسے کم از کم سکس منس تو لگتے ہیں ساری بیسکس چیزیں سیکھنے میں تو اسے آئیڈیا ہو جاتے ہیں کہ کس طرح مارکٹ موو ہوتی ہے کیا یہ ضروری ہے کہ روزانہ کے حساب سے ہر چیز پر نظر رکھیں اور فینانشل معاملات پر اور اکانومی کر یا ہلکے پول کے اپنے شیرز تک میں دو درکھ کر بھی ٹریڈنگ کی جاسکتا ہے یہ مارکٹ کی کوئی رسکی ہوتی ہے ریٹرن آپ کا ہائی ہے تو یہ رسکی بھی ہوتی ہے یہ ہر نیوز سے ری ایک کرتی ہے آپ اس پر پولیٹیکل نیوز ہو یا ایکنومک نیوز ہے یا کوئی بھی ہو تو اس پر آپ کو ایس ایچ تھوڑا بہت تو نظر رکھنا پڑتا ہے کہ کیا چل رہا ہے اور آگے کیا حالات لگ رہے ہیں نئی کمپنی کوئی آئی پی اوز آتے ہیں پچھلے سال بھی تقریباً آٹھ کمپنیاں نہیں آئی ہیں اور اب بھی کئی کمپنی کے برے میں سننے آ رہے ہیں اس میں کیا اپورچنیٹی ہوتی ہے نئے لوگوں کے لیے نئے لوگ کے ایسی یہ ہوتا ہے کہ وہ نئی کمپنی ہوتی ہے آپ انویسمنٹ آرام سے کر سکتے ہیں اور کیونکہ وہ کوریج میں ہوتی ہے آپ کو ہر چیز کی ڈیٹیل مل رہی ہوتی ہے آپ کے سامنے مینیجمنٹ بیٹھی ہوتی ہے وہ ہر سوال کا آپ کے جواب دے رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے انکریجنگ ہے اور نئی کمپنی ہوتی ہے تو اسٹارٹنگ میں وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کرتی ہے تاکہ جو بھی انویسٹر ہیں وہ انویسمنٹ کریں تو وہ ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھانے چاہیے تو اس وجہ سے آئی پی آئی میں خلال میں جو انڈیویجنز ہیں وہ اگر کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے کیا گھر بیٹھے کہیں بھی وہ کر سکتے ہیں یعنی اس کے لیے سٹاک مارکٹ جانے کی اور اس کی تو کوئی ضرورتی ہے نہیں نہیں کیونکہ ہر چیز آن لائن ہوتی تو آپ جہاں پر موبائل ایپ سے کر سکتے ہیں یا کمپیوٹر سے لیپ ٹاپ سے نئے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے مطلب اگر بالکل آپ سمپل انداز میں سمجھا سکیں سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو بینگ اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے جب آپ نے ایک دفعہ بینگ اکاؤنٹ کھول لیا اس کے بعد کسی بروکر آپ کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کس بروکر کے پاس آپ نے اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے آپ اسٹاو ایکشنج کی ویب سائٹ پہ جائیں گے ساری بروکر کے نام لکھیں آپ سلیکٹ کر لیں انہیں کال کر لیں یا ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ایک اکاؤنٹ آمنگ فارم ہوگا اس کے لیے اس میں دو چار چیزیں جو آئے ہیں آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے آپ کی اکاؤنٹ ہے کہ کس بینگ میں اکاؤنٹ ہے اور سورس آف انکم تو یہ تین میجر ہیں جو آپ کو فیل کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اس کے بعد بروکر آپ کا سی ڈی سی میں بھی ایک انیویسٹر اکاؤنٹ کھل جاتا ہے سی ڈی سی کاؤنٹ یہ ہوتا ہے جس میں آپ کے شیئرز رکھی ہوتے ہیں سارے ایکس اچ بینگ جس طرح بینگ میں آپ کے پیسے رکھی ہوتے ہیں تو جب بھی آپ بائے سیل کرتے ہیں تو انسٹرکشن جاتی ہے سی ڈی سی کے پاس وہ پھر آپ کے اگر آپ نے سیل کیا ہے تو وہاں سے نکل جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آپ نے بائے کیا ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا جاتا ہے تو وہ آپ کو ایک ڈیٹیل لگنی پڑتی ہے اس کی پوری اور اس کے علاوہ بروکر آپ کو ڈیلی شام میں جو بھی وہ میسیج کرتا ہے اس ایم ایس کرتا ہے کاؤنٹ اگر ہو تو وہ ای میل کرتا ہے تو اس سے آپ کو پتہ جل جاتا ہے کہ آپ نے کیا ٹریڈنگ کی تو ایس ایج کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے اس میں کھلوانے بڑا ایزی ہے اور سٹارٹنگ یہ ہے کہ آپ جو جتنے پیسے سے انویسمنٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں کوئی ایس ایج نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ اماؤنٹ کی ضرورت ہے مطلب یہ پورا پروسس ٹرانسپیرنٹ بھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ سٹاک پارکیٹ میں جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ شاید کچھ بڑے لوگ یا کچھ بڑے ادارے جو ہے وہ منپلیٹ کرتے ہیں سٹاک پارکیٹ میں تو کیا یہ تاثر صحیح ہے منپلیشن تو پوری دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے خیرہ سے نہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے کچھ نے کچھ تو ہوتا ہے آپ کو اگر آئیڈیا ہے کہ ایک کمپنی اس کے پروفٹ بہت آنے والا ہے زیادہ آنے والا ہے اس میں امیرود بہت زیادہ ہے اگر آپ کو آئیڈیا ہے آپ پرانے بیٹھے ہیں تو آپ اس میں انویسمنٹ کر لیں گے تو وہ جو منپلیشن والا فیکٹر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس انویسٹر کو آئیڈیا ہے کہ اس کمپنی میں آگے کتنی گروہت ہے وہ اس میں منپلیشن کرتا ہے اور اس میں انویسمنٹ کر کے وہ اپنے پاس شیئرز رکھ لیتا ہے جس عام طور پر جو انویسٹر ہیں جو جنرل انویسٹر ہیں وہ اسے منپلیشن بولتے ہیں تو ہر کوئی وہ کر سکتا ہے اگر آپ پڑھے روز آکے کوئی بھی کمپنی کی تو آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے منپلیشن یہی ہوتے ہیں کچھ لوگ مل کے اگر ایک شیئرز کو چلا رہے ہیں وہ الگ ہے ان کا مائنسٹ ہے جو بھی ہے اچھا دیکھنے میں آئے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں نیو کمرز سٹوڈنٹس وغیرہ یا جو نئے لوگ آتے ہیں لیکن وہ دلبرداشتہ ہو کر کچھ مہینے بعد پھر نکل آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی دلبرداشتہ ہو گیا انویسمنٹ کی تھی تو اب اسے چاہیے جو اس نے پہلے غلطیاں کی ہیں انویسمنٹس میں یا وہ جو بھی شیئرز بڑھتا اس کے پیچھے جا کے انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے انویسمنٹ ڈیسیجن نہیں لیں وہ پہلے پڑھیں ساری چیزیں اس کے پر ڈیسیجن لیں تو اگر دوبارہ وہ دلبرداشتہ ہو کے چلے گئے ہیں دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو ایسے شیئرز میں نہیں جائیں جس میں آل لیڈی انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ جو بھی ایسے شیئرز ہوتے ہیں جس طرح پہنی سٹاکس ہیں یا دوسرے اس میں تیزی بہت تیزی سے آتی ہے تو جو بھی نئے انویسمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مہینے میں ٹو ہنڈڈ پرسنٹ یا تھوڑا ٹائمز فور ٹائمز کم آ لیا تو وہ اس طرح کی شیئرز میں تھوڑا وائٹ کریں باقی انویسمنٹس کریں کیونکہ یہ میجرلی انویسمنٹ کی جگہ ہے اچھا اس میں شورٹ اور لانگ ٹم جو سٹیٹیجی ہوتی ہے لانگ انویسمنٹ کی اور شورٹ انویسمنٹ کی اس کی اگر تھوڑا سا آپ وضاعت کر دیں کہ یہ کس طریقے سے ہوتی ہے شورٹ ٹم میں یہ کہ کوئی کمپنی اگر فرض کریں مثلا کوئی کمپنی وہ سٹارٹ ہونے والی ہے آپ کو پتہ ہے کہ نیکس ٹو یئرز بعد اس کے آپریشن سٹارٹ ہو جائیں گے تو اگر آپ آج آپ وہ آپ کو دس روپے کا شیئر مل رہا ہے اور آپ کو آئی ڈیا کہ یہ نیکس ٹو یئرز میں یہ ڈبل ہو سکتا ہے یا اس کی اتنی ارنی آئے گی تو اسے اتنے کا ہونا چاہیے تو آپ کیا کریں گے وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم میں چلے جائیں گے ایک سال سے زیادہ کی انویسمنٹس میں تو وہ اس طرح سے سے ہم دیکھتے ہیں یا کوئی بھی کمپنی ہے جس میں کوئی نئی ایکسپینشن آ رہی ہے یا کوئی نئے کام سٹارٹ کرنے والی ہے تو اس طرح کی بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں تو لانگ ٹرم میں ایسی کمپنیز کو چوز کیا جاتا ہے جن میں آگے کوئی ٹرن آراؤنڈ سٹوری ہو شورٹ ٹرم میں کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہو جیس طرح اگر ہم دیکھیں تو جب ریزلٹ سیزن ہوتا ہے اس سے پہلے ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ہر کسی کی ایکسپیکٹیشن آ رہی ہے کہ اس کے اتنی ارننگ آگے اتنی آئے گی تو جو بھی انویسٹرز ہیں وہ اس کے حساب سے انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دو مہینے یا تین مہینے کی ہوتی ہیں جیسی اس کا ریزلٹ آتا ہے تو وہ سیل کر دیتے ہیں یا جو بھی انہیں دیسیجن لینا اس پہ ڈیسیجن لے کے نکل جاتا ہے تو اس طرح سے وہ شورٹ ٹرم انویسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو جب بھی آپ انویسمنٹ ڈیسیجن لیتے ہیں آپ کے لیے دونوں ضروری ہیں شورٹ ٹرم بھی لانگ ٹرم بھی تو آپ اپنے پورٹفولیو میں اس طرح کی شیئرز رکھیں جو شورٹ ٹرم میں آپ کو ایک کیپیڈل گیندے اور لانگ ٹرم میں آپ کو اچھی ڈیویڈن ڈیل دے آخری سوال کہ آخر سٹاک مارکیٹ میں انویسمنٹ کیوں کرے مطلب بہت سارے اور شعبیں بھی ہیں گولڈ ہے پروپرٹی ہے اور دوسری شعبیں آپ اگر اس کا جواب دے سکیں کہ انویسمنٹ ان سے سٹاک مارکیٹ ان دیگر شعبوں سے کس طرح مختلف ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کی جو بھی پورٹفولیو ہو وہ ڈائیورسی فائیڈ ہو تو اس میں ایک ایسیڈ کلاس ہے سٹاکس کی جس میں اگر سٹاکس میں آپ آئیں گے تو اس کا ریٹن نہ لگے تو وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس مختلف ایسیڈ کلاس ہے جس میں ایک سٹاک ہے سٹاک میں اگر آپ کرنا چاہے آپ کو اگر رسکی انویسمنٹ کرنی ہے تھوڑا سا رسک لینا ہے ہائیئر ریٹن کے لیے تو آپ سٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں ورنہ گورنمنٹ سیکیورٹیز ہیں جس میں آپ فکس انکم میں کر کے اور اس میں کیونکہ ریٹن بہت کم ہوتا ہے 10-12% ہوتا ہے تو اس میں اتنا نہیں ہوتا لیکن کیونکہ اگر ہم سٹاک مارکیٹ کا لاسٹ 10 یئرز کے بھی ریٹن دیں گے تو آراؤنڈ 20% ہوگا یہ ارلی بیسیس پہ تو اس وجہ سے ایک اچھا ایسیڈ کلاس ہے جس میں آپ کو انویسمنٹ کرنا چاہے اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہے پہلے کی زمانے میں ہی نہیں ہوتا تھا لیکن آپ بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوگیا تو آپ کی انویسمنٹ بھی سیو ہے ایسے نہیں کہ آپ کی انویسمنٹ کوئی مسئلہ ہوگا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سٹاک ایکسچینج اور دیگر جو انویسمنٹ کے جتنے بھی شعب ہیں اس کے حوالے سے آپ کو آگے بھی اسی طرح معلومات فرام کرتے رہیں گے اس حوالے سے آپ کی کوئی فیڈ بیک ہو کوئی کمنٹس یا کوئی تجاویز ہو تو آپ کمنٹس باکس میں کیجئے گا آج کے لئے اتنی اپنا فعل رکھے گا اللہ حافظ